قدرت کا کھیل دیکھیں آپ چودہ چودہ سرنیاں ایک ہانتھی کو مارنے پہ لگی ہیں ہانتھی پرماتمہ کو یاد کرتا ہے اور ان سرنیوں سے اپنے پران کی رکشہ کرنے کے لیے سنگرز کرتا ہے ہانتھی کے پاس تو بہت کچھ ہے نہیں چودہ سرنیاں ایک ہانتھی کو مارنے کے لیے کافی تھی کوئی مستق پہ چڑھا ہے کوئی پیچھے سے وار کر رہا ہے لیکن ہانتھی ان لوگوں کو دھیرے دھیرے گیشتے ہوئے ندی میں لے جاتا ہے اور ندی میں لے جانے کے بعد ان چودہ سرنیاں کا اپی طاقت کا پتا چل جاتا ہے جو پیر پکڑے تھے وہ پہلے چھوڑ کر کے بھاگے ہیں اور باقی سرنیاں کوئی جھوڑ کر کے گرا دیتا ہے اب ان سرنیوں کا کوئی عقل کام نہیں آتا ہے اور اس طرح سے یہ ہانتھی شنگھرس کر کے پرماتما کو یاد کر کے اپنے پرانہ بچانے میں شفل ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ گوڑ ہیلپ دوز ہیلپ دیمسیلپس آپ اپنی مدد خود کروگے تو اس شور آپ کو ضرور مدد کرے گا اس ہانتھی کے ساتھ یہی گھٹنا گھٹی ہے برنہ جنگل کے راجہ سیر اور اس کی چودہ سیرنیوں سے کون اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن ہانتھی نے بچایا جو آپ کے سابنے جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے اور اس ور پہ یقین کیجئے اس ور پہ یقین کرنے والے کو ہمیشہ بیجے پرابت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ستھے میں ہو جائتے ہاتھی شنگھرس کرتے رہا اور شنگھرس کر کے ان سینیوں کو گھیستے ہوئے پانی میں لے گے اور پانی میں لے جانے کے بعد ان کو طاقت کا احساس دلائیا ہاتھی کے طاقت کے آگے یہ سیرنیاں بونی ثابت ہوئی اور ایک اک جھٹکے میں پانی میں دور دور تک گرتی ہوئی نجر آئیں اب پانی میں ہاتھی کی طاقت کئی گناہ بڑھ گئی وہ اونچا بھی ہے وہ سون سے ہوا بھی ساس لے سکتا ہے لیکن سیر جہاں ٹھیکنے ہوتے ہیں ان کو پانی میں ڈوبنے کا ڈر ستانے لگا اور ڈوبنے کے لئے انہیں تیر نہ پڑتا یہ تیر کر کے کسی طرح سے پرانہ تو بچا لیے لیکن سنگھرس کرنے میں اسمر تھے اس طرح سے ہاتھی نے اپنے بل اور بدھی کا پریوں کر کے جنگل کے راجہ سے اپنے پرانوں کی رکشہ کی ہے آپ سنگھرس کی مہتا کو نہیں بھول سکتے سنگھرس ہمیں بہت دور تک لے جاتا ہے بہت دور تک یہ سنگھرس ہمیں لے جاتا ہے اور بہت دور تک موسیقا موسیقا موسیقا